سبسکرائب کریں وقت ایک چینل کو اور بیل آئیکن پریس کریں نیو ویڈیو اپ ڈیٹس ڈیلی حاصل کرنے کے لیے دوستو کیو آر کوٹس اور بار کوٹس تو ہم کئی جگہ پہ استعمال کرتے ہیں آپ اگر مارکیٹ میں جاتے ہیں تو آپ کو وہاں پہ پروڈکٹس میں آپ کو وزٹنگ کارز پہ ان دونوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک چیز دیکھنے کو مل ہی جائے گی تو کیا یہ اتنے افیکٹیو ہے کہ ہم ان پہ ٹرسٹ کر سکتے ہیں آج میں آپ سے اس ویڈیو میں اسی بارے میں بات کروں گا آپ اس ویڈیو کے ساتھ ہی رہیں دوستو سب سے پہلے ہم بات کریں گے بار کوٹ کی بار کوٹ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ کچھ بلیک لائنز ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور اس کے نیچے کچھ نمبرز لکھی ہوتے ہیں اس کے علاوہ ایک انہیں کہ آپ کو تصویر نظر آ رہی ہوگی سامنے سکرین پہ اس طرح کے بار کوٹ آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں اب آپ کو یہ بار کوٹ کہاں کہاں دیکھنے کو ملتے ہیں آپ کو یہ بار کوٹ مارکٹس میں ملتے ہیں پروڈکٹس کے اوپر اس کے علاوہ اس طرح کی دوسری جگہ پہ ملتے ہیں جہاں پہ کوئی بھی کسی قسم کا پروڈکٹ ہوتا ہے اور آپ نے اس کا بل وغیرہ بنوانا ہوتا ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بار کوٹ میں جو بیلیو سیو ہو سکتی ہیں وہ ہوتی ہیں نمیریکل فارمز میں اس لئے ہم انہیں ایسی جگہ پہ استعمال کرتے ہیں جہاں پہ ہمیں صرف اس کی فرائسز دیکھنے ہوتی ہیں اس کے علاوہ ہم پروڈکٹس کے نمبر وغیرہ دیکھنے ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پہ اگر آپ جتنا ڈیٹا سٹور کرنا چاہیں اتنا سٹور نہیں کر سکتے آپ کو یہاں پہ ایک لیمٹ ملتی ہے آپ اس لیمٹ سے زیادہ ڈیٹا کو سٹور نہیں کر پاتے اس لئے بار کوٹس کو ہم سے پروڈکٹس وغیرہ میں استعمال کرتے ہیں اب یہ بار کوٹس کام کس طرح کرتے ہیں بار کوٹس اس طرح سے کام کرتے ہیں کہ ان کے درمیان میں آپ نے اس تصویر میں پہلے دیکھا کہ بلیک لائنز ہوتی ہیں ان کے درمیان وائٹ سپیسیز ہوتی ہیں جب اس کو سکین کیا جاتا ہے تو اس کے لئے آپ نے دیکھا ہوگا بار کوٹسکینرز آپ کو ہر ایک سٹور میں دیکھنے کو مل جاتے ہیں جہاں پہ بار کوٹس کا استعمال کیا جاتا ہے تو وہاں پہ بار کوٹ کے اوپر سکیننگ کرتے ہیں تو ایک لائٹ نکلتی ہے وہ لائٹ اس بارکورٹ کے اوپر پڑتی ہے تو جہاں پہ آپ کو بلیک لائنز نظر آتی ہیں وہ لائٹ وہاں پہ امزورب ہو جاتی ہے اور جہاں پہ آپ کو وہ وائٹ لائنز دیکھنے کو ملتی ہیں وہاں سے لائٹ ریفلیکٹ ہوگے واپس اس کے اندر جاتی ہے اور وہاں پہ اس کو وہ کمانڈ ملتی ہے کہ یہ یہ نمبرز یہاں پہ لے کے ہوئے اور اس کے مطابق آپ کو انونٹری کرنی ہے اب آپ کو بارکورٹ کو سکین کرنے کے لیے آپ کے موبائل پولز میں آج کل کافی ایپس مل جاتی ہیں آپ پلے سٹور پہ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بارکورٹ ریڈرز کو تو استعمال کیا ہی جاتا ہے اب یہاں پہ ہم دیکھیں کیو آر کورٹ تو کیو آر کورٹ آپ نے دیکھا ہوگا آپ کو یہاں پہ تصویر میں نظر آ رہا ہوگا کیسے طرح کی ہوتے ہیں اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا ہوگا یہاں پہ تین سکوئر شیپس ہوتی ہیں اس کے علاوہ ایک کونہ کھالی ہوتا ہے اس کے علاوہ درمیان میں آپ کو کچھ لائنز نظر آتی ہیں جو کہ سکوئر شیپس میں ہوتی ہیں اب ان لائنز میں کیا ہوتا ہے ان لائنز میں کچھ نمبرز ہوتے ہیں وہ نمبرز مل کے آپ کے لیے کوئی نہ کوئی ورڈز بناتے ہیں جو ورڈز آپ دیکھ سکتے ہیں جس طرح کے بارکورٹ میں آپ کو صرف نمیرکس ملتے تھے نمیرکل فارمز میں آپ اپنا ڈیٹا سٹور کر سکتے ہیں اسی طرح QR کوڈ میں آپ اپنا ڈیٹا ورڈز میں بھی سٹور کر سکتے ہیں اور کسی بھی فارمیٹ میں سٹور کر سکتے ہیں اب یہاں پہ آپ کو جو ڈیٹا لیمٹ ملتی ہے وہ کافی زیادہ ہوتی ہے کمپیرٹیوی بارکورٹ کے بارکورٹ میں آپ کو کچھ ہی ڈیٹا سٹور کرنے کے لیمٹ ہے لیکن QR کوڈ میں آپ کافی کچھ سٹور کر سکتے ہیں QR کوڈ کو آپ دیکھیں گے ویزیٹنگ کارڈز میں اس کے علاوہ نیوز پیپرز میں جہاں پہ آپ کو ان کی ویڈیوز ملتی ہیں اگر ویزیٹنگ کارڈ پہ ہے تو آپ کو باقی اس شخص کی ڈیٹیلز وغیرہ ملتی ہیں کیونکہ وہاں پہ کافی زیادہ ریٹا سٹور ہوتا ہے یہ کس طرح سے کام کرتا ہے اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ جو آپ کو لائنز ملتی ہیں جگہ جگہ پہ مختلف قسم کی اب ان لائنز میں آپ کو کچھ نہ کچھ نمبرز ملتے ہیں جب اس کو qr code scanner scan کرتا ہے یا آپ اپنے موبائل کی کسی app سے scan کرتے ہیں تو وہ ان نمبرز کو دیکھتا ہے کہ اچھا یہاں یہاں پر یہ یہ نمبر ہے تو مجھے انہیں scan کرنا ہے جب اسے scan کرتا ہے تو جو نمبرز سے ملتے ہیں انہیں ملا کے وہ اسے convert کرتا ہے text format میں اور وہاں سے وہ انہیں دیکھتا ہے کہ اچھا یہاں پر یہ یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے تو دوستو یہ کنسٹ اتنا ہی آسان ہے جتنا میں نے آپ کو بتا دیا ہے امید کہتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ملوں گا آپ سب اپنے اگلی ویڈیو میں ابھی کے لئے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کر کے مجھے بتائیں کہ آپ کو ویڈیو کیسے لگی کیا میں کچھ چیز مسکر گیا ہوں اگر مسکر گیا ہوں تو اس کے لئے بہت بہت معاذرت لگے مجھے بتائیے گا ضرور تاکہ میرے بیلم میں اضافہ ہو ملوں گا آپ سب اپنے اگلی ویڈیو میں